السلام علیکم وبر کیسے آپ لوگ ٹھٹا کر کر اسے امید کرتے ہو سب ہم لوگ موکری کے لئے باہر کا موسم دیکھتے ہیں صبح صبح چور پکڑ لیا رہا تھا سلام علیکم وبر کیسے آپ ٹھٹا کر کر اسے امید کرتے ہو سب ٹھیک ہوں گے آج صبح صبح اٹھے مہرنگ میں جب باہر نکل کے دیکھا اڈا لڑائی چکڑے ایسے ایسے گوترے کو مار رہتے سہیے وہ ویڈیو میں نے آپ بنائی ہے ابھی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی اڈا لڑائیاں ایسے سو رکو جرہ سبر کرو بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا ارام سی لینے کا ہاں یہ ہماری آفیس کی مسجد ہے یہاں پہ آکے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہوتے آکے نماز پڑھتے ہیں ہم کچن میں اور چائے بنا رہے ہیں چائے پیائیں گے ابھی کافی بھی ہے چائے بھی ہے یہ دیکھیں کافی مکس کافی بناتا ہوں میں اپنے لئے پھینٹی بھی کافی آپ لوگ کو پلائیں گے ہمارے ایسے کافی ہیں وہ ایکسپریسوں کی کافی پیتے ہیں لیکن ہمیں غریب لوگ ہیں نورمال کافی لیوں بھی ملیے پی لیے دے بھائی صاحب اور بیورز ٹھیک ہیں آپ لوگ کر کریے جسے امید کر تو سب ٹھیک ہوں گے ہم نے ناشتہ کر لیا بھی ہم نے اور چائے بھی پیلی سب کچھ کر لیا بھی ہم نکائیں آفیس میں بیٹھے میں سکون کر رہے جی ابھی کام ہم سٹارٹ کریں گے بڑا مزے کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے آفیس کی چھتے اوپر گھوم رہے ہیں یہ آفیس کی چھت ہے اس پر گھوم رہے ہیں میں نے بھلا وزٹ کرتے تھوڑا گھوم پیر کے آتے ہیں اوپر کبھی چکر لگا کے آتے ہیں بہترین جگہ ہے اوپر بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں وی آئی پی پلیس ہے آفیس وغیرہ ہیں سنا ہے کسی نے کہا تھا کہ ادھر چیکو کے درخت ہیں وہ دیکھ لینا جا کے چک کر لینا چیکو کے درخت تو مجھے نگر نہیں آ رہے ہیں کہیں پر لیکن یہ ایک ہے آگ ہوں یہاں پر میں بھی یہ دیکھیں یہ سامنے پوائنٹ دینا ہے جو زہو میں خواہ جاتے ہیں لیکن یہاں بھی بھی ہے اور پہ پیچھے ہمارے مسجد بھی ہم لوگ کی جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ اوپر چرپائی پڑی تھی چرپائی پہ آکے بیٹھے گئے تھوڑا ہم نے کہا تھوڑا مزے لے کیونکہ آج کراچی کے اندر سردی زیادہ تھی کراچی کی سوپہ مورنی ہی ہم لوگ آئے ہیں آٹھ نو بجے تو آج جو نا سردی اچھی مزے کی سردی لگ رہی تھی تھنڈی تھنڈی لگ رہی تھی گھر والوں نے کہا کہ آپ جو نے جیکٹ پہن لو لے کر میں نے کہا کہ آپ جیکٹ آج نکال کر رکھ دینا کل سے ہم لوگ جیکٹ ضرور پہنیں گے کیونکہ آج جو نا بہت زیادہ ٹھان لگ رہی تھی اسی وجہ سے جو نا آج مجھے نزلہ بھی ہلک ہلکا ہونے لگا اور خانسی بلو رہی تھی تو بیورس یہ کراچی کی جو سردی ہے وہ بندوں کو بیمار کرنے آیا تھی پنجاب کی صبحان اللہ صبح میں نے فون کیا میں نے اپنے عبائی علاقے میں اپنے گاؤں میں فون کیا باول فرمے تو انہوں نے مجھے کہا بڑی پیاری دھند اور بڑی سردی چل لی ہے یہاں پہ میں نے گولا وا 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 ابھی اگر میرے کو وسائل ہوتے ہیں جیسا کہ میرے پاس تھے پہلے اس طریقے سے وسائل ہوتے ہیں گاڑی کو سٹارڈ مارتے ہیں چل میرا بھائی ہے پنجاب پہنچ جاتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں ہم وسائل نہیں ہیں نوکری والے روک ہیں نوکری کرتے ہیں جوپ کرتے ہیں جوپ سے آتے ہوئے تو اسے ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ جائیں گے دوترے مہینے میں چھوٹے بھائی کی شادی ہے اس پہ جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ بے لوگ بھی اچھے چھے بنائیں گے اور آپ لوگ کو وہاں کی خوبصورتی بھی دکھائیں گے ویڈیو بھی اچھے چھے بنائیں گے آپ لوگوں کو گاؤں کی سیر میں کراؤں گا فیبری میں جنوری سے لے کر فیبری تک انشاءاللہ ایسے بے لوگ بنائیں گے ایسے چھے چھے جگہ دکھائیں گے آپ کو کہ ہمارے کراچی کے ویورز تو مست ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے شرف بھائی ہمیں بھی دکھاؤ یہ جگہ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے اچھے ویورز میں صبح کی بات تو آپ کو پتا نہیں بھول گیا کہ صبح ہم لوگ آ رہے تھے جس طریق سے گھر سے تو میں جیسے باہر نکلا وہ آپ کو میں ویڈیو میں دکھاؤں گا جیسے گھر سے باہر نکلا میں ایک پوڈری کو چادرے مادرے لے کے آ رہا تھا اور وہ چوری کر کے لے کے جا رہا تھا اس نے بھائی بندے نے پکڑا اس کو مارنے دونے شروع کر دیا اب اگر میں وہ ویڈیو بیٹ میں ڈالتا ہوں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ میرے ویڈیو پر ویعلیشن آجے لیکن وہ میں نہیں ڈالوں گا میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر کوئی سٹیکر وغیرہ لگا کے اس کو ڈال دوں لیکن سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اندر بیچ میں ڈال دیں لیکن سکتا ہے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ پھڑا ہو رہا تھا وہ پوڈری تھا کیا کرے بھائی ان لوگوں نے کبھی موٹرے لے آتے کبھی کیا لے آتے تو کچھ کرنا پڑے گا ان لوگوں کبھی آج پکڑا ہوا تھا دیکھو پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے پولیس کے حوالے کیا کس کے حوالے کیا پتہ نہیں ہے